موسیقی سلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل انڈین فوڈ زائقہ میں میں آج بنا رہی ہوں انڈے کا خاگینہ آپ اسے ضرور بنا کر ٹرائے کریں چلیے بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لی ہوں تین انڈے تین میڈیم سائز کے پیاس بارک چوب کی ہوئی ایک ٹماٹے کو اسے بھی میں بارک چوب کر لی ہوں ہاف بنچ کوت میر ایک ہری میرچ ایک بڑا چمچ تیل آدھا ٹی سپون ادرک لیشن کا پیسٹ ون ٹی سپون دھنیا پوڈر ہاف ٹی سپون لال میرچ پوڈر پو ٹی سپون ہلتی پوڈر ون ٹی سپون نمک چلیے اب ہم کڑھائی کو میڈیم فلیم پر گرم کر لیں گے اور اس میں ایڈ کریں گے ون ٹی سپون آئل تیل اچھے سے گرم ہونے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے چوب کی ہوئی پیاس ایڈ کر کر ہم اسے اچھے سے لال ہونے تک فرائی کریں گے اچھے سے لال فرائی ہونے کے لیے ہم اس میں ایڈ کریں گے ون پینچ نمک ایڈ کرنے سے پیاس اچھے سے سوفٹ اور جلدی سے فرائی ہو جاتی ہے آپ بھی اسے ضرور ٹرائی کریں ایسا کر کر چلیے اب ہم اس کے بعد ایڈ کریں گے ادھرک لیسن کا پیسٹ نمک ایڈ کر کر ہم اسے اچھے سے تھوڑی دیر تک ہم بھون لیں گے ادھرک لیسن کا کچھا پنا ختم ہوئے تک جب اچھی خوشبو آنے لگے ادھرک لیسن میں چلیے اب ہم اس کے بعد ایڈ کریں گے اس میں ہلدی پوڈر لال مٹشی پوڈر دھنیا پوڈر ایڈ کر کر ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے چوب کیا ہوا ٹاماتا اب ہمیں اسے بھی اچھے سے مکس کر کر اسے ڈھک کر ایک دو تین منٹ کے لیے پکا لیں گے چلیے اب ہم اس کے بعد ایک بار اچھے سے اس میں مکس کر لیں گے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ٹاماتے اور پیاس اچھے سے سوفٹ ہو گئی ہے اب ہم اس کے بعد ایڈ کریں گے ایڈ کریں گے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کر ایڈ کریں چلیے اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے اس میں اتمیر ایڈ کر کر ہم اسے بھی اچھے سے مکس کر لیں گے چلیے اب ہم اسے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے تھوڑا سا پانی اب ہم اس کے بعد ایڈ کریں گے 40 سپون پانی ایڈ کر کر فلیم کو ہم لو ٹو میڈیم پر رکھ لیں گے اس کے بعد ہم ایک ایک انڈا اس میں ایڈ کر دیں گے پانی ڈال کر اس کے اوپر انڈا ایڈ کریں چلیے اسی طرح ہم سارے انڈوں کو ایڈ کر لیں گے چلیے اب ہم اسے ڈھک کر ایک دو تین منٹ کے لیے پکا لیں گے لو ٹو میڈیم فلیم پر چلیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسے پکتے ہوئے دو تین منٹ ہو چکے ہیں چلیے اب ہم اس کی سائیڈ چینج کر لیں گے اب ہم اس کی سائیڈ چینج کر کر بھی ہم اسے ایک دو تین منٹ کے لیے پکا لیں گے ڈھک کر ڈھک کر پکائے ہوئے دو تین منٹ ہو چکے ہیں اللہ ہمارا انڈے کا خاگینہ بن کر تیار ہے چلیے آپ چاہے تو انڈوں کو تکڑے تکڑے بھی کر سکتے ہیں یا چاہے تو آپ اسے ثابت بھی رکھ سکتے ہیں انڈوں کو ماشاء اللہ دیکھ سکتے ہے کہ آپ اب ہمارا انڈے کا خاگینہ بن کر تیار ہے آپ اسے ضرور بنا کر ٹرائے کریں امید ہے کہ آپ کو میری ریسے پی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے اللہ ہافیز